ہریانہ کے ٹاپ موسٹ گینگیسٹر کی گرل فرینڈ اور ایک موڈل دبیا پہوجہ کی حدیہ کے معاملے میں گروگرام پولیس نے تین لوگوں کو اریشٹ کیا ہے اس میں ایک ابجیت ہے جو گروگرام کے ہوتل سٹی پوائنٹ کا مالک ہے دوسرا اس کے دو کرمچاری اوم پرکاس اور ہمراج ہیں پولیس کے مطابق دبیا پہوجہ ابجیت کو لگاتار بلیک میل کر رہی تھی اس کے موبائل میں ابجیت کے کچھ ویڈیو اور تصویریں تھیں یہ اصلی تصویریں دکھا کر وہ لگاتار اسے بلیک میل کر رہی تھی منگل بار کو جب دبیا پہوجہ اس کی ہوتل میں آئی تو ابجیت نے یہ تصویریں اور ویڈیو اس سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا لیکن دبیا پہوجہ نے اس کو اپنے موبائل کا پاسپارٹ نہیں دیا اس کے بعد ابجیت نے دبیا کو گولی مار دی اور گولی مارنے کے بعد جو دبیا پہوجہ کا شو ہے اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے ابجیت نے اپنے دو دوستوں کو بلایا اس کے دوست بی ایم ڈبلو گاڑی میں اس کے شو کو لے کر کہیں چلے گئے اور شو کو ٹھکانے لگا دیا اس کے بعد گروگرام پولیس منگلوار دیر رات ہوتل سٹی پوائنٹ کے کمرہ نمبر 111 میں پہنچی جہاں پر اسے خون کے دھبے ملے اور جب ہوتل کا سی سی ٹی پھوٹی چیک کیا گیا تو اس میں دبیا پہوجہ کا شو لے جاتے ہوئے دو لوگ سواب طور پر دھکائی دی رہے ہیں حالانکہ ابھی یہ دونوں لوگ اریسٹ نہیں ہو پائے ہیں ابھی کل تین لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جس میں ابجیت اور اس کے ہوتل کے کرمچاری اوم پرکاس اور ہیم راج ہیں پولیس کے مطابق جو دبیا پہوجہ ہے اس نے ہوتل کے مالک ابجیت سے دوستی کی تھی اور دونوں دوست تھے لیکن اسی بیچ دبیا نے اس کے کچھ ویڈیوز بنا لیے جس کو لے کر ابجیت لگاتار یہ مام کر رہا تھا کہ وہ ویڈیو اور جو اصلیل ویڈیو اور جو فوٹو ہیں اس کو ڈیلیٹ کریں لیکن دبیا لگاتار اس کو بلیک میل کر رہی تھی اس سے پیسے مانگ رہی تھی اور کئی موقعوں پر اس سے پیسے لے چکی تھی دبیا پہوجہ گروگرام کے بلدیو نگر کی رہنے والی ہے اس کے پتہ گریب ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اس کی بہنیں ہیں کئی سال پہلے اس کو ہریانہ کے ٹاک موسٹ گینگسٹر سندیب گلولی سے پیار ہو گیا سندیب گلولی نے اس کو موڈل بننے کے سپنے دکھائے اور یہ کہا کہ بہت جلدی ہی وہ زیادہ پیسہ کما سکتی ہے اس کے بعد سندیب گلولی دبیا پہوجہ کو ممبئی لے گیا اور وہاں پر اس نے دبیا پہوجہ کو موڈلنگ کرائی اسی بیچ جو گروگرام پولیس ہے وہ دبیا پہوجہ کے سنپرک میں آگئی اور آروپ یہ ہے کہ دبیا پہوجہ کے جریعے ہی گروگرام پولیس نے ممبئی کے ایک ہوتل میں سال دو ہزار سولے میں جو سندیب گلولی تھا اس کا انکاؤنٹر کر دیا حالانکہ بعد میں یہ انکاؤنٹر جو ہے فیک بتایا گیا اور ممبئی پولیس نے اس کو لے کر ایف آئی آر کی اور اسی معاملے میں انکاؤنٹر کرنے والے پولیس والوں کے ساتھ دبیا پہوجہ کو بھی گرپتار کیا گیا دبیا پہوجہ سات سال جیل میں رہنے کے بعد کچھ دن پہلے ہی جیل سے باہر آئی ہے اور اس کے بعد اس نے ہوتل کے مالک سے دوستی گانٹ لی ابجید سے اور بعد میں اس سے بھی پیسے ایٹھنے لگی اور اسی بات کو لے کر جو اس نے تصویریں اور ویڈیو شوٹ کی تھی بنائی تھی اس کو لے کر ابجید سے جھگڑا ہوا اور ابجید نے دبیا سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس کی ہتیا کر دی تو اس ہائی پروفائل مرڈر کے معاملے میں گروگرام پولیس لگاتار تلاش کر رہی ہے ان لوگوں کی جو بی ایم نیبلو کار سے دبیا پہوجہ کا شعب لے کر بھاگے ہیں معاملے کی جانچ کرائم رانچ کے پاس ہے نئی دلی سے موکی سنگھ سینگر اینڈی ٹیو انڈیا